سب سے پہلے ہیڈ پر موجود ان چار نٹوں کو ہمیں کھولنا پڑے گا اور کھولنے کے لیے ہم اوزاروں میں سے چابیوں کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس چابیوں نہیں ہیں اور آپ کے پاس گھوٹی راڈ وغیرہ ہیں تو آپ اس کی مدد سے بھی ہیڈ کو کھول سکتے ہیں قبلوں کے حساب سے پندرہ سے سترہ نمبر تک کی چابییں ہیڈ کو کھولنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اس کے بعد ہمیں پیچکاس کی مدد سے اور ہتھوڑی کی مدد سے یہاں پر ٹکور کرنی ہے اور اس طرح ہیڈ الگ ہو جائے گا یہ دیکھئے ہم نے ہیڈ کو الگ کر لیا ہے اور اپلیٹ کو بھی اسی طرح ہی پیچکاس سے اتار لیں گے اور یہ پرانا ہیڈ جین جو کہ خراب ہو چکا ہے اس کو ہم اچھی طرح صاف کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر والوں کے سپرنگ ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے موٹر پریشر نے ہی بنا رہی تھی ہم پلاس کی مدد سے اس کی پنوں کو نکالنے والے ہیں اور پنوں کو نکالنے کے بعد ان والوں کو اس پلیٹ سے ازاد کر لیں گے اب ہم پلیٹ پر لگے ہوئے جین کو کسی آری بلیٹ وغیرہ کی مدد سے اچھے سے صاف کریں گے تاکہ نئے جین اس پر اچھی طرح بیٹھ جائیں اور کہیں سے بھی ٹائٹنگ کے بعد پریشر لیک نہ ہو کیونکہ اگر پریشر لیک ہوا تو موٹر سیکشن نہیں کرے گی اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو دیکھئے ہم بلیٹ کی مدد سے اچھی طرح اس کو رگڑ رہے ہیں اسی طرح ہم بلیٹ کی مدد سے موٹر کے ہیڈ کے نیچے والے حصے کو بھی اچھی طرح صاف کر لیں گے تاکہ ہمارا جین اچھی طرح اس کو سیل کر لے اور آخر میں ہم موٹر کے ہیڈ کو بھی اچھی طرح صاف کر رہے ہیں کیونکہ ہیڈ جین ان تینوں چیزوں کے درمیان فکس ہو جاتا ہے اور اس کو بٹھانے کے لیے اچھی سے صفائی بہت ضروری ہے یہ پروسیجر مکمل کر لینے کے بعد اب ہم بوکی فلنچ کو کھولیں گے کیونکہ ہم نے اس کی بوکییں بھی چینج کرنی ہیں بوکی کمزور ہو تو پریشر اچھا نہیں بنتا اور والوں کا کام سکشن اور ریلیور کے پانی کو کنٹرول کرنا ہے اور بوکی آپ کے پانی کا پریشر بناتی ہے ہمارے پاس جو پمپ موجود ہے اس کے بوکی نٹ کا سائز سولہ ایم ایم ہے یہ سترہ ایم ایم اور اٹھارہ ایم ایم بھی ہو سکتا ہے تو یہ موٹر اور پمپ کے سائز کے حساب سے ہوتا ہے اس کو کھول لینے کے بعد ہم پلاس کی مدد سے پکڑ کر اس کو باہر نکال لیں گے بوکییں ہم نے باہر نکال لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوکییں کٹی ہوئی ہیں ان کے کٹے ہونے کی وجہ سے سکشن اور ڈیلیور میں بننے والا پریشر ضائع ہو جاتا ہے اور یوں آپ کا پمپ اچھے طریقے سے پریشر نہیں بنا سکتا تو اب بوکییں چینج کرنے کے لیے ہمیں ان بوکیوں کو کھولنا پڑے گا اور یوں ہم راڑ کو باہر نکال لیں گے اور ان بوکیوں کو ویسٹ کر دیں گے اور یہ سینٹر میں جو ایک لوہے کی واشل ہوتی ہے اس کو سنبھال لینا ہے اب ہمیں نئے وال ڈالنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھئے وال ایسے رکھنے کے بعد اچھے ستاریں پسا دیں گے تاکہ وال کھل نہ جائیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پلیٹ پر ایک سائیڈ ملائم ہوتی ہے اور ایک سائیڈ کھردری تو جو سائیڈ ملائم ہے اس سائیڈ پر آپ نے پلاسٹک کا وال رکھنا ہے اور دوسری سائیڈ پر سپرنگ یہ دیکھئے ہم نے کافی اچھے ستاریں لگا دی ہیں اور چاروں والوں کو ایسے ہی ایڈجسٹ کر لینا ہے اب ہم چاروں والوں کو پرس کر کے دیکھ لیں گے کہ کہیں کوئی وال پھس تو نہیں رہا ہمارے وال اچھے سے آزاد ہیں اب جین کی باری آ گئی ہے اور یوں جین کو ہم ایک دوسرے سے الگ کریں گے الگ کرنے کے بعد پلیٹ پر ایک سائیڈ دونوں سائیڈیں برابر ہوتی ہیں اور دوسری سائیڈ ایک سائیڈ چھوٹی اور ایک سائیڈ بڑی ہوتی ہے اسی حساب سے جین کا سائیز بھی ہوتا ہے پلیٹ پر ایسے جین رکھ لینے کے بعد ہم اس پلیٹ کو اٹھا کر پمپ پر رکھ دیں گے اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پلیٹ کی برابر والی سائیڈیں نیچے کی طرف آئیں گی اور والوں کے سپرنگ اوپر اور پٹے کی طرف ہوں گے جس سائیڈ پر پٹا ہے اس سائیڈ والے سپرنگ اوپر ہوں گے اور دوسری سائیڈ والے سپرنگ نیچے اس کے بعد ہیڈ بھی دیکھ لیجئے پلیٹ کے حساب سے ایک سائیڈ بڑی اور ایک سائیڈ چھوٹی اسی طرح یہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کو بالکل چاروں طرف سے برابر کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے نٹ بولٹ ٹائٹ کریں قابلوں کو آپ اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف جیسے آپ کا مند چاہے ڈال لیجئے اس سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا بس ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چاروں سائیڈوں کے نٹ اور قابلے برابر ٹائٹ ہوں آپ ان کو کراس میں ٹائٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح ٹائٹنگ کرنے سے آپ کا جائن اور ہیڈ اچھی طرح ایک دوسرے میں پریس ہو جائے گا اور لیکج کا خطرہ بلکل ختم ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے نٹوں اور قابلوں کو کراس میں ٹائٹ کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر آپ کے ٹائم کو بچاتے ہوئے ویڈیو کی سپیڈ کو تیز کر دیا ہے جب تک ہم ان نٹوں کی ٹائٹنگ کو اچھے سے کرتے ہیں تب تک نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں بوکیوں کو بوکی گچھے کے اندر ٹائٹ کر لینے کے بعد راڈ پر موجود بڑی سائٹ والی چوڑی کو ہم گچھے کے اندر ٹائٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے ٹائٹ کر لینے کے بعد ہم اس کو موٹر کے پسٹن میں ڈالیں گے بوکی گچھے کو بوکی نٹ بھی کہا جاتا ہے بوکی راڈ کو پسٹن میں ڈالنے کے بعد آگے کی سائٹ پہ ایک ٹکی ہوتی ہے اس کو راڈ میں ڈالنا بہت ضروری ہے یہ لیکچک والا پانی مبلائل میں جانے سے روکتا ہے اور ایسے آپ کے پمپ کا آئل پانی والا نہیں ہوتا راڈ کو تھوڑا ٹھوک لینے کے بعد جہاں پر راڈ رک جائے وہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں چکے کو تھوڑا سا پھیر کر چیک کر لینا ہے کہ چوڑی اور کرینک آپس میں جڑ رہے ہیں یا نہیں جہاں پر وہ جڑ رہے ہوں وہاں چکے کو روک کر راڈ کو ٹائٹ کرنا شروع کیجئے یہ ٹائٹنگ آپ نے ہلکے ہاتھ سے کرنی ہے راڈ سخت سٹیل کا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹائٹنگ کی وجہ سے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ہمارا راڈ تقریباً ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم ایک مرتبہ تسلی کے لیے چکے کو پھیر کر چیک کریں گے کہ ہمارا کرینک اور راڈ حرکت کر رہا ہے یا نہیں اب ہم فلنچ کو جڑیں گے فلنچ میں اس کا جین رکھ کر اسی طرح برابر سے ٹائٹ کریں گے جیسے ہم نے اپنے پمپ کے ہیڈ کو ٹائٹ کیا ہمارا وارٹر پمپ پانی اٹھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو اس کی سکشن والی سائٹ پر پانی ڈالیں اور پمپ کو آن کیجئے سکشن اور ڈلیور دونوں سائٹوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے زور سے دبائیں اگر پمپ سکشن والی سائٹ سے آپ کی ہتھیلی کو اندر کی طرف سک کر رہا ہے اور ڈلیور کی طرف سے باہر کی طرف پریس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پمپ بہترین کام کر رہا ہے تو مزید ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ